اسلام علیکم سیکنڈ ایر آج کا جو ہمرا ٹاپک ہے وہ ہے سٹاف ڈیویلپمنٹ تو سٹاف ڈیویلپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسازہ کی تربیت کرنے والے ادارے اسازہ کی تربیت کرنے والے اداروں کو سٹاف ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو یہ آپ نے پیج نمبر 97 کے جو تیسری لائن ہے اس کے اینڈ سے کرنے تعلیمی عمل کی کامیابی میں اسازہ کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے اس اہم کردار کے باعث ہر معاشرہ طلبہ کے لیے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ اسازہ کی تربیت کے لیے بھی ادارے قائم کرتا ہے پاکستان میں بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح تربیت اسازہ کے مختلف ادارے قائم ہیں جو ابتدائی اور سانوی سطح کے اسازہ کی تربیت کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں تو یہ ہے سٹاف ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے سٹاف ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اسازہ کی تربیت کے لیے ملک کے اندر ادارے قائم کیے جائیں تاکہ تعلیمی عمل جو ہے وہ اس کو کامیاب بنایا جا سکے تو پاکستان میں اسازہ کی تربیت کے لیے جو ادارے قائم ہیں وہ ہیں کالیجز آف ایڈیوکیشن اور گورمنٹ کالیجز برائے ایلیمنٹری ایڈیوکیشن تو کالیجز آف ایڈیوکیشن سے کیا مراد ہے ملک میں وفاقی اور صوبائی سطح پر سانوی سطح کے اسازہ کی تربیت کے لیے قائم شدہ ادارے کالیجز آف ایڈیوکیشن کہلاتی ہیں تو نامی دسویں کے اسازہ کی تربیت کے لیے سائنس اور آرٹس نونوں کی مذہبین کے اسازہ کی تربیت کے لیے جو ادارے قائم ہیں ان اداروں کو کالیجز آف ایڈیوکیشن کہا جاتا ہے وفاقی سطح پر اسلام آباد میں جو فیڈرل کالیج آف ایڈیوکیشن قائم ہیں یعنی وفاقی سطح پر ایک ادارہ جو ہے کالیج آف ایڈیوکیشن ایک عدد ادارہ ہے جو کہ فیڈرل کالیج آف ایڈیوکیشن کہلاتا ہے جبکہ سبائی سطح پر ہر سبے کی تعلیمی ضروریات کے مطابق یہ ادارے مجود ہیں جو قبل از ملازمت یعنی ملازمت سے پہلے تربیت سازہ کے فرائز سرانجام دے رہی ہیں تو یاد رکھئے گا وفاقی سطح پر کالیجز آف ایڈیوکیشن کی تعداد کتنی ہے وفاقی سطح پر کالیجز آف ایڈیوکیشن کی تعداد ایک ہے اور سبائی سطح پر سبہ پنجاب میں ان اداروں کی تعداد چھے ہے جن میں سے تین ادارے جو تین کالیجز آف ایڈیوکیشن جو ہے وہ لہور میں کام کر رہے ہیں باقی تین میں سے ایک فیصلہ باد میں ایک ملتان میں اور ایک دیرہ غازی کامے ہیں ان میں سے ایک ادارہ لاہور میں جو تین ادارے ہیں ان تین اداروں میں سے ایک ادارہ جو ہے وہ صرف سانوی سطح کے سائنس اسازہ کی تربیت جو ہے وہ کرتا ہے ایڈیوکیشن یونیورسٹی جو ہے وہ سانوی سطح کے سائنس کے اسازہ کی تربیت جو ہے وہ کرتی ہے تو یہاں پر یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں طلبہ و طالبات کو ایف ایسی کے بعد تین سال کے لیے داخلہ دیا جاتا ہے اور انہیں کامیاب ہونے پر بی ایس ایڈ کی ڈگری جو ہے وہ ملتی ہے یعنی ان کو بی ایسی اور بی ایڈ جو ہے وہ اکٹھا کروایا جاتا ہے باقی تمام ادارے بھی تمام عظامین کی تدریس کے لیے سانوی سطح کے سازہ کی تربیت کر رہے ہیں یہ سب مقلوت ہیں ان میں لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ لاہور میں ہی ایک جو کالیج آف ایڈوکیشن ہے وہ صرف خواتین کے لیے مقصود ہے ان تمام اداروں میں سانوی سطح کے سازہ کی تربیت کا بندبست کیا گیا ہے صبح سندھ میں کالیج آف ایڈوکیشن کی تعداد چار صبح سرحد میں ان کی تعداد دو اور صبح بلوچستان میں ان اداروں کی تعداد ایک ہے اور ایک جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے کالیج آف ایڈوکیشن کا پرانا نام جو نام کیا ہے کالیج آف ایڈوکیشن کا پرانا نام جو ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ کالیج ہے اس کے بعد ان کو کالیج آف ایڈوکیشن کا نام دے دیا گیا کالیج آف ایڈوکیشن کے لیے جو بنیادی تعلیم ہے وہ بی اے ہے بی اے یا بی ایسی بی اے یا بی ایسی کے بعد ایک سال کے پیش آورانہ کورس کی مکمل ہونے پر بی ایڈ کی نگری جو ہے وہ ملتی ہے انہی کالجز آف ایڈوکیشن میں ایم ایڈ اور ایم ای ایڈوکیشن کے پروگراموں کے جاری ہونے سے تربیت سازہ کے میار کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے صوبے میں کالجز آف ایڈوکیشن کے علاوہ پبلک یونیورسٹیاں بھی ملازمت سے قبل جو ہے وہ تربیت سازہ کے انتظامات کر رہی ہیں بعض یونیورسٹیاں میں ایڈوکیشن کے شعبے قائم ہیں جبکہ دوسری یونیورسٹیاں میں ادارہ ہائے تعلیموں تحقیق جو ہے وہ قائم ہیں ان کو آئی ای آر ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے اسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن آئی ای آر ریسرچ اسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ آئی ای آر یونیورسٹیاں میں دپارٹمنٹس ہے جن میں بی ایڈ کے علاوہ ایم ای 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 ہے کیلئے اللہ حافظ